السلام علیکم ورحمت اللہ بیئر سروانس امید آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے ہمیں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے میٹرکس کے اندر روز کیا ہوتے ہیں کولمز کیا ہوتے ہیں جو نائنٹ کلاس کا یہ ٹاپک ہے نائنٹ کلاس میں موان پڑھایا جاتا ہے بعض اوقات فرسٹ کے سیکنڈ یئر میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کی طرف جاؤں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیک اٹھیں فیڈرل بورڈ اور رولپنڈی بورڈ پاکستان میں جو نائنٹ کلاس کی بک پڑھائی جاتی ہے اس کا پہلا چپٹر اور پہلا ٹاپک بھی ہے تو جو لوگ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے اس لیکچر سے سیکھ سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ جنرلی سیکھنا چاہتے ہیں کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے وہ بھی اس سے استفادہ رکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک جنرل پرویو دینا چاہتا ہوں چلیں بھی ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے میٹرکس کیا ہوتا ہے یہ جو لکھا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو بہت سمپل سمجھانے والا ہوں اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک میٹرکس وہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہوتا ہے میں ذرا سمجھاتا ہوں کیسے دو سائیڈوں کے اوپر یوں دو کر کے کیا لگائیں مطلب کہ یہ بریکٹس لگائیں اور ان بریکنٹس کے اندر نمبر لکھے ہیں ایسے کوئی بھی نمبر لکھ دیں وان فور تھری ٹو کوئی بھی نمبر لکھ دیں ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں وان ٹو فائف سیون تھری ٹو تو اس طرح کے جو ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کو لوگ میٹرکس بولتے ہیں اب ہم ڈیفینیشن کے طرف جاتے ہیں کہتا ہے میٹرکس is a rectangular arrangement of a collection of numbers into a fixed number of rows and columns کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی یوں rectangle والی shape میں یعنی کہ rectangle والے جو وہ ہوتی ہیں بریکٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ کچھ fix نمبر لکھ دیں fix نمبر کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے تین ہو گیا پانچ ہو گیا سات ہو گیا دو ہو گیا ان کو اگر آپ rows اور columns میں لکھتے ہیں rows اور columns یہ ہوتی ہیں دیکھیں یہ جو یوں سیدھی لائنیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ rows بولتے ہیں اور یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں تو بیسیکلی اس طرح کی جو shape ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے matrix ہوتی ہے اس کی اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جیسے دیکھیں یہ بھی matrix ہو سکتا ہے a b c و d ٹھیک ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے a b c d e f تو یہ اس طرح کا بھی کیا ہو سکتا ہو سکتا تو آپ نے matrix کے اندر جو بات ذہن میں رکھنے ہیں وہ یہ رکھنے ہیں کہ اس طرح کی brackets ہوں گی اس کے علاوہ کوئی بھی bracket matrix میں use نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ جو rectangular bracket ہے اسی طرح کی use ہوتی ہے پہلی جیس اچھے اس کے اندر جو دوسری important چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے rows اور columns basically rows اور columns کیا ہوتی ہے فرز گرہ میں یہ matrix اٹھاتا ہوں جیسے ہی آپ کے پاس ہے گا matrix دلیتے ہیں ایک چار تین اور دو یہ نا ہم نے matrix اٹھا لیا یہ دو ہے ٹھیک ہے یہ چار ہے مطلب ہے ایک چار تین اور دو اس کے اندر ابھی ہم دیکھتے ہیں rows کے کہتے ہیں elements are arranged in matrix horizontally ایسے elements جو horizontally لکھے ہوں میں تھوڑا ساپ کو بتاتا ہوں یہ horizontal ہے یہ جو یوں بالے ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ rows ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی row ہے اور یہ بھی کیا ہے row یعنی کہ میں اگر اس میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ہے نا یہ بھی row ہے اور یہ بھی یہ row ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ بھی row ہے اور یہ بھی کیا ہے row تو آپ اس کو row 1 اور اس کو row 2 بولتے ہیں یہاں پہ اس کو row 1 اور اس کو row کیا بولیں گے تو تو جو columns ہوتا ہے columns ہوتے ہیں جو vertical ہوں جیسے for example میں یہ بھلا چلیں آپ لے لیں یہ بھلا لے لیں تو اس میں ہم جانا دیکھتے ہیں جیسے بھی آپ کے پاس ہے نا 1,2,5 یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ لیجئے یہوں کا 1,2 اور یوں 5 لکھاو ہے 7,3 اور 2 لکھاو ہے تو دوستو یہ جو ہے نا اس طرح کے یعنی کہ یہ آپ دیکھو اب یہ column ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں یہ کیاں column ہے تو بیسیکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو horizontal ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ rows بولتے ہیں اور یہ جو vertical ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں column تو یہ پہلا column 1 ہے دوسرا column 2 ہے تیسرا کے column 3 تو اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی میں دو color use کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک میں use کرتا ہوں جو ہے blue use کرتا ہوں اور ایک میں use کرتا ہوں green جو blue میں use کروں گا وہ use کروں گا row کے لئے اب blue جو ہے نا میں بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس یہاں پہ row 1 ہے یہ والی کونسی ہے row 2 یہاں پہ یہ row 1 ہے ایک نہ سوری یہاں پہ یہ row 1 ہے اور یہ کیا row مطلب اوپر والی row 1 ہے نیچے والی کیا row 2 تو یہ جو yung ہیں یہ کیا ہے rows ہے اور اب columns آگر ہم نے دیکھنے کیا تو یہ دیکھیں یہ اب column 1 ہے اور یہ والا کیا column 2 یہاں پہ یہ column ہے 1 یہ column 2 اور یہ والا column کیا 3 تو جو سیدھی لائنیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی rows ہوں گی اور جو کھری ہوں گی وہ کیا ہوں گی column تو میلے دوستو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ basically matrix کیا ہوتا matrix جو ہے اس طرح کے جو rectangular bracket میں جو number لکھے ہو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں matrix جو یہ number ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں elements of a matrix اور یہ جو جو لائنیں سیدھی ہوتی ہیں یعنی یہ horizontal ہوتی ہیں وہ rows ہوتی ہیں اور یوں جو کھڑی والی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں columns ہوتی ہیں